نمسکار سراج ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ پوپولیٹین میں آپ کے ساتھ مہورش کے گوری خبروں کی شروعات سنسکار دھانی سے کریں گے جو اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے بھارتیہ سینہ کی او ایفکے کی سرکشوہ میں سندھ لگا دی گئی ہے گولہ بارود بنانے والی فیکٹری او ایفکے سے بیش قیمتی مٹیریل چھوڑانے کی کوشش کی گئی ہے دو ٹرکوں میں بھر کر سامان لے جایا جا رہا تھا آپ کو بتا دے نیلامی کا یہ سکرپ تھا سکرپ کے بیچ میں چھپایا ہوا تھا مٹیریل فیکٹری گیٹ پر چیکنگ کے دوران اس بات کا کھلا سا ہوا ہے چھے موبائل فون بھی اس دوران برامت کیے ہیں تو دونوں ٹرکوں کو فیکٹری کے اندر کڑی سرکشوہ میں رکھا گیا ہے اربین دو بے جوڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اربین اس سے پہلے اگر تھوڑے پیچھے چلیں تو جس طرح سے ہتیاروں کی جو ہتیار تھے لائسنسی بندوک ہوا کرتی تھے پرانی ان کو بھی بیچنے کا سلسلہ وہاں پر دیکھا گیا تھا اس کے بعد اب جس طرح سے یہاں پہ سرکشوہ میں سیند لگائی گئی ہے گولہ بارود بنانے والی فیکٹری سے سامان بھی چوری کر کے لے جایا جا رہا تھا کہاں کہاں نیکسس پہلا ہوا ہے ایک ای پورٹی سیون کے چوری کرنے کا جو ماملہ آیا تھا وہ آرڈنرز ٹپوز جائے تھا اور ابھی یہ جو ماملہ سامانے آیا ہے یہ آرڈنرز پیکٹری کھمریہ سے آیا ہے ٹپو میں بھارتی سینہ کے جو بم گولے بارود ہیں ترپیڈوز ہیں مسائلز ہیں ان کو سرکشت رکھا جاتا ہے اور آرڈنرز پیکٹری کھمریہ میں بم اور گولے اور ترپیڈوز جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں سیار کیا جاتے ہیں یہاں سے جو سکراب نکلتا ہے جو خراب انیوپیوگی لوہے اور تمام چیزوں ہوتے ہیں میٹل کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی سمعہ پر نیلامی کی جاتی ہے اور ٹھیکے دار جو رہتے ہیں وہ اس کی نیلامی کا مال خرید کر اور پھر میجی ٹرکوں میں لوڈ کر کے باہر پیکٹری کے باہر لے کر جاتے ہیں کلی نگرانی میں خالی ٹرک اندر آتے ہیں کلی نگرانی میں یہ ٹرک جو سٹرپ ہوتا ہے اس کو لے کر واپس باہر جاتے ہیں سمدیر آج جب دو ٹرک واپس باہر جا رہے تھے تب ڈیفرن سیکریٹی کپس کے جوانوں نے دو ٹرکوں کی چارج کی اس میں پتہ لگا کہ ٹرپ کے بیچ میں کچھ ہیوی مٹیریل ہے یہ مٹیریل کبھی بھی سکرپ میں نہیں آتا ہے تو انہوں نے اس ٹرک کو لکھتے کیا واپس وہ پیکٹری کے اندر لے گئے اور انہوں نے ان ٹرکوں کو اپنے گھیرے میں لے کر جب الیکٹرونک ڈیوائسز سے جب چارج کی تو پتہ لگا کہ ٹرک میں بڑی تعداد میں کئی تن ایسا مٹیریل رکھا ہوا ہے جو کی نہ کیول کینٹی ہے بلکہ وہ صرف ہتھیار بنانے کے کام میں آتا ہے اور ویوین نے دیشوں کی تینہیں انہیں ہتھیاروں کو بنانے کے لیے اس مٹیریل کا یوز کرتی ہیں عام جنتہ کے پاس اس مٹیریل کا کوئی یوز نہیں ہے تب انہوں نے اپنے ادھیکاریوں کو اس بات کی سوشنا دی تب سے لے کر ابھی تک پیکٹری اور تینہ کے بڑے ادھیکاری اس پورے معاملی کی جایت کر رہے ہیں کیونکہ ارونت ماملہ واقعی میں بہت سمویدن شیل بھی اس لیے ہو جاتا ہے کہ آرڈیننس فیکٹری والا ماملہ بھی شانت بھی نہیں ہوا تھا اور او ایف کے فیکٹری سے اب یہ تمام چیزیں سامنے آگئی ہیں ان دونوں ہی نیکس دونوں ہی جو انسیڈنٹ ہیں ان کا نیکسس کہاں کہاں سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے اور کن کن کی اب ملی بھگت ہو سکتی ہے کیونکہ بینا آثورٹی اور بینا پرابند جو اگر ہم بات کریں مینیزمنٹ کی بینا ملی بھگت کے یہ تمام چیزیں پوسیبل نہیں ہیں بڑی مچھلیاں بھی ساتھ میں ہوں گی اکی پورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں تو لگ باق سوہ سے زیادہ اکی پورٹی سیون جب باہر آئی تھی دیبو سے تو اس نیکسس کے تہہ تک این آئی یہ کافی تک پہنچ چکی ہے بہت جلد اس بات کا خلاصہ ہو جائے گا اور اس میں اس دیبو کے اندر کے کچھ ادھگاری بھی شامل سے اس بات کی باتیں آئیں ہیں حالانکہ ابھی پشٹی نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم بہت زیادہ اس کو پر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں سینہ جیسے سمیدن شیل معاملہ وہ جڑا ہوا ہے لیکن ہم یہاں آرڈرنس سیکٹری کھمریہ کے ہم بات کرتے ہیں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے یہ بار بار اس طرح کی باتیں آئیں ہیں کہ جب بھی کبھی نیلامی کا سامان باہر نکلا ہے تو اس دوران کچھ سامان ایسے باہر آگئے ہیں جنہیں شاید سیکٹری کے باہر آمدن جیسے کے پاس تک نہیں آنا چاہیئے تھا لیکن آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اس بات کو لے کر شک جاہر بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے کچھ کرمچاری نیتاؤں نے بیش میں شکایتیں نہیں کی تھی کہ یہاں پر کچھ ایسے ادھکاری ہیں جو سرکشا کے پرتی لاپروان ہیں یا پھر شاید ان کی منشاہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی بات کا سنکیت کرمچاری نیتاؤں کی طرف سے آیا ضرور تھا اس بات کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور فیلال ابھی چونکہ ابھی یہ معاملہ جو آیا ہے اس پر نکربل ملٹر انٹالیجنس بلکہ انٹالیجنس بیورو اور ساتھ میں جو اتھانی فیکٹری سیکیورٹی کوپس کے جو ادھکاری ہیں یہ تین ونگ ایک ساتھ ملکت جانچ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا لیں جوالپور بہت ہی سمویدن چھیل ایک شہر ہے جہاں پر سینہ کی بہت بڑے اور کہنا چاہیے کہ بہت گوپنی پرتشتھائیں پر ہیں جہاں پر کام چلتا ہے تو ان کا سیدھا سمبند ہماری رکشہ پرنانی سے جڑا ہوا ہے اور اس لیے یہاں پر اس طرح کے جو گروہ ہیں جو شڑیندرکاری ہیں اور آتنکیوں سے سمبند رکھنے والے جو پائللرز ہیں جو سالنٹ ورکرز ہیں وہ بھی ان کا مومنٹ تو یہاں پر بنا رہتا ہے تو ان کے بیچ میں چارچ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ٹھیک رضا بنائے رکھی آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے بہرحال اب تک کی جوانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ